سورہ یاسین صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ یاسین اگر ایک مرتبہ انسان صرف خوشنودی پروردگار کے لیے تلاوت کر لے صرف خوشنودی پروردگار کے لیے خالصتن اللہ کے لیے تو اس کے نام اعمال میں بارہ مرتبہ ختم تلاوت کلے قرآن کا سواب لکھا جاتا ہے لیکن یہ عام مہینوں میں ہے ماہ رمضان کا یہ مہینہ جتنی اس کی آیات ہیں ہر آیت کے اعتبار سے تو ماہ مبارکہ رمضان کے علاوہ بھی سورہ یاسین بر روایت مولائی متقیان علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کے اللہ کے رسول نے اس کا فرمیہ سورہ یاسین میں دس خسلتیں ہیں اس میں دس فائدہ پوشیدہ کہ اسے بھوکا پڑھے تو کھانا مل جائے پیاسا پڑھے تو پانی مل جائے لباس کا محتاج پڑھے تو لباس مل جائے فقیر پڑھے تو غنی ہو جائے کوارہ پڑھے تو شادی کا انتظام ہو جائے کوئی قائد میں اسیر پڑھے تو رہائی کا بندبست ہو جائے راستہ بھول جانے والا پڑھے تو راستہ مل جائے بیمار پڑھے شفایاب ہو جائے اس کے اولاد نہ ہو پڑھے ساہی اولاد ہو جائے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو سورہ یاسین کی برکت سے حتیٰ کہ مرنے والے کے سرحانے پڑھا جائے تو مر جائے نہیں اس کی مغفرت کا انتظام ہو جائے کوئی سورہ یاسین کی تلاوت سے مرتا نہیں ہے بلکہ اس کی مغفرت کا انتظام ہو جاتا ہے بادی اور نگاہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے یہ مر گیا لیکن ایسا نہیں ہوا مغفرت کا انتظام ہو گیا ہنی وہ جو گناہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے اس کی جان کی سختی کر رہے تھے سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے وہ گناہ بخشے گئے رکاوٹ ختم ہو گئی اور وہ خدا کی رحمت سے متصل ہو گئے ہیں اچھا طریقہ ہے بتانے کا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سورہ یاسین پڑھنے سے لوگ مر جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ جو گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی جان سختی کے ساتھ نکل رہی ہے آپ نے سورہ یاسین پڑھا وہ گناہ بخشے گئے اور جان کا نکلنا آسان ہو گیا جو سماعت کرے سورہ یاسین کو اس کے نام عوال میں ایک ہزار نور ایک ہزار یقین ایک ہزار برکت ایک ہزار رحمت خدا کی طرف